ہمارے ہاں بھی بعض انتہا پسند حضرات کا جو طرز عمل ہے اس کی صحت تصحیح کے لیے یہاں سے ایک نکتہ مل رہا ہے دیکھئے ہمارے ہاں بھی مبتدعین بھی ہیں مشرقین بھی ہیں قبروں کو پوجنے والے بھی ہیں ترہ ترہ کے عقیدے رکھنے والے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں وبدتیں ایجاد کرنے والے ہیں اس کے باوجود وہ امت سے علیدہ نہیں ہوں گے وہ امت محمد کا حصہ ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا جیسے کہ حضرت مسیح کی امت میں شمار کیے گئے ہیں وہ لوگ ان پر ایمان لانے والوں کے خاتے میں درج ہوئے ہیں وہ لوگ اگرچہ وہ مبتدعین تھے اگرچہ انہوں نے بدترین شرق ایجاد کیا انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا لیکن ماننے والے تھے مسیح علیہ السلام کے لہذا وہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمَّةِ الَّذِينَ آمَنُوا کے تحت درج ہوئے ہیں اس کو میں پہلے ایک اور دلیل سے بھی بیان کرتا رہا ہوں ہمارے ہاں ہے بعض حضرات وہ جماعت المسلمین بھی ہے اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کی حضب اللہ ان کے کزن کی حضب اللہ یہ کچھ گروہ ہیں ہمارے ہاں اور اہلِ حدیث میں بھی جن حضرات کو کچھ زیادہ توحید کے بارے میں ان کی حمیت زیادہ بیدار ہو جاتی ہے پھر شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مشرقین ہیں لہذا انہیں کافر قرار دو اور کافر ہیں تو گویا کہ مرتد ہیں یا یہ کہ کم سے کم ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں یہ یہ کرتے ہیں یہ مسجد میں لکھا ہوا یا محمد اب اس مسجد میں ہماری نماز کیسے ہو جائے گی ان سب کے زمن میں میں ارس کرتا رہا ہوں کہ دیکھئے ایک چیز جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ ہے وہ کیا ہے قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفار کی دو کیٹیگریز بنا دی ہیں ایک کفار مشرقین میں سے ایک کفار اہل کتاب میں سے اور اہل کتاب کے کفار کا درجہ مختلف رکھا ہے کفار مشرقین سے ان کی عورتوں سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں جو حلال ہو باقی ان کا تو مشرقین کا تو حلال کھانا بھی آپ نہیں کھا سکتے ہیں بقریبی انہوں نے زبا کیے پتہ نہیں کس کا نام لے کے زبا کی ہوگی کیسے ہم کھا لیں لیکن ان کا کھانا اگر وہ حلال کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے بشرتے کہ وہ فی نفس سے ہی بھی حلال ہو یہ نہیں کہ ان کے سور کو آپ اپنے اوپر حلال کر بیٹھیں معاذ اللہ تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ایک فرض کر رہا ہے قرآن حالانکہ یہود کے بارے میں کہا گیا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ بدترین شرک کا الزام قرآن آئیت کر رہا ہے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا قَالَتِ الْيَهُودُ مُزَيْرٌ عِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيُّ بِاللَّهِ لیکن اس کے باوجود ان کی کیٹیگری علیدہ رکھی ہے تو مشرقین 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 اہل کتاب اور مشرقین امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کیٹیگریز ہوں گی ہمارے ہمیں مشرق ہیں مبتدلین ہیں امتِ محمد میں شامل رہیں گے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے لیگل حقوق برقرار رہیں گے جب تک کہ کفرِ بواہ نہ ہو جائے جب تک کہ کہیں آپ تکفیر نہ کر سکے ان کی سو لانگ ایز یو ایکسپ دم ایز مسلم ان کے سارے قانونی دستوری حقوق سماجی حقوق برقرار رہیں گے اور مسلمان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے وہ فاسق ہو یا فاجر ہو کوئی بھی ہو برون اور فاجر ان نماز پڑھنی ہے یہ ہے اصل میں ایک اہم بات کہ اصل میں ایمان کا دار و مدار ایمان بررسالت پر ہے یہ میں حقیقت ایمان کے ذمہ میں بھی ارس کیا کرتا ہوں کہ ایمان کی جڑھ ہے ایمان باللہ عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ لیکن قانونی اور دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بررسالت امت بنتی ہے رسالت کی بنیاد پر لہذا چاہے مبتدرین ہوں چاہے مشرکانہ اوہام میں مبتلا لوگ ہوں چاہے عملی اعتبار سے فساق و فجار ہوں جو محمد کو ماننے والے ہیں اللہ یہ کہ کوئی ایسی بات کریں جیسے قادیانیوں نے کی ہے کہ ایک نئی نبوت ہی کا اقرار کر لیا ان کی تکفیر پر امت متحد ہو گئی جب تک اس ایکسٹریم کو کوئی معاملہ نہیں جاتا آپ کو اختلاف ہو آپ ان کو فہمائش بھی کیجئے تبلیغ بھی کیجئے صحیح بات انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے اس میں مار کھانی پڑے تو مار بھی کھائیے لیکن کافر قرار نہیں دے رہے تو وہ امت محمد کا جز شمار ہوں گے اپنے فسک یا فجور کی وجہ سے یا اپنے کچھ عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے وہ خارج نہیں ہو جائے گی اس لیے اس کی دوسری دلیل ہمیں یہاں سے مل گئی تاریخی واقعات اور قرآن کے بیان کو جب آپ جوڑیں گے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور ایک گروہ نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا تو ہم نے تائید کی نسرت فرمائی مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف فاسبعو ظاہرین تو ہو گئے وہی ظاہرین